جو جو آستانے پہ بیٹھ کے ورد کر رہا ہے ہاتھوں کو اٹھا کے ذرا سوالہ فرمائے گا کیونکہ جے میں تینوں اندر ڈھوٹا تے پھر مقید جانا اور جے میں تینوں باہر ڈھوٹا میرے اندر کون سمانا میں میں چھو تو اے اوہی ہار جا تو اے اوہی تھے بلہ کون ربانا لبائک اللہم لبائک لبائک اللہ شریک علاقہ لبائک ان الحمدہ ون مطا لقا والملک پجابی شاہ لکھتا ہے کہ پہلوں سی اللہ تے اللہ ہی اللہ سبحان اللہ فرما سکتے ہیں آپ سبحان اللہ مطلب کیے کہ اللہ تو پاکے کی مطلب ہے جی اللہ تو پاکے جو دے ساستانے تے بہکے فقیرہ تے قدمہ چبہ کے تو اسی اللہ نو کہنا اللہ تو پاکے تو پاکے تو پاکے رب بھی فریشتہ نو گواہ ہو کہے گا جنہ جنہ میں نو اس دربار تے بہکے بابا پیر دے دربار تے بہکے کہ اللہ تو پاکے آئی تو بعد اوہی بندہ گناہ مطباہ کے یہ عقیدہ رکھے سبحان اللہ کی ذرا چھالے بڑھن کے آئے لبائک اللہ ہما لبائک لبائک اللہ شریک لکا لبائک ان الحمدہ وانے مطا لکا والملک پجابی شارطہ کے پہلوں سی اللہ تے اللہ ی اللہ نہ بندے نہ بستی نہ ویڑا محلہ نہ عرض و سموات نہ ہرشا مکلہ تے فرقی نے کہنا سی کہ عز واج اللہ خیالہ یا ہونے ہونے کلے کی رہنا شاید کے تائیوں پیات ان سے کہنا پہلے بڑھایا خدا ہی تا کہنا اور جستہ وزو بن مینان یوں لینہ اے رب دیو دینا لسیا شنائی اے دنیا فیروسے دی خاطر بنائی اے دنیا فیروسے دی خاطر بنائی خود بنایا خود فرمایا لولا کلمہ کا اظہار تو ربو بیا محبوب تجھے نہ بناتا نہ زمی بناتا نہ زمان بناتا نہ مکی ہوتی نہ مکہ ہوتا نہ چون ہوتا نہ چنہ ہوتا نہ است ہوتا نہ فست ہوتا نہ گل ہوتی نہ گلزار ہوتی ارے نہ جنت ہوتی نہ بہار ہوتی حضرات سمان اللہ کی صدا دیکھوں گا کہاں تک آتی ہے ارے رب فرماتا ہے محبوب تجھے بنانا مقصود نہ ہوتا اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ فرماتا ہے سچا تیرہ نام مولا سچا تیرہ نام سچا تیرہ نام مولا سخی سلطان باہو فرمان دینے کے علی فلا چمپے دی بوٹی علی فلا چمپے دی بوٹی میرے مرشد مانویچے لائی ہو نفی اسباک دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہو اوئے اندر بوٹی اوئے مشت مچایا جان پھلڑتے آئی ہو جیبے مرشد میرا کامڑ باہو او جنے بوٹی لائی ہو سچا تیرہ سبح شام مولا او جا تیرہ نام مولا سچا تیرہ نام مولا سچا تیرہ نام مولا چل دے لیکھیں آخری شعر پجابی شعر لیکتا ہے کہ اسمانہ ہوتے اڑ دے پنچھی پنکھ پکھیرو قدے کسینے لیکھے نے اوئے نائیوں کر دے رزق زخیرہ تے نائیوں پکھے مردے نے اے میرے جے بندے ہی کر دے رزق زخیرہ تے بندے ہی پکھے مردے نے لیکن جن کا ایمان جن کا تکیل جن کا بھروسہ جن کا ایمان جن کا اعتقاد ایک اللہ کی ذات پہ ہوتا ہے وہ دربار میں بیٹھ کے والا پیر سرکار کے قدمین میں بیٹھ کے یہی صدا دیتے ہیں کہ اللہ تو رحیم ہے تو کریم ہے تیری ذات سب سے عظیم ہے ہم پر بھی ہو تیرا کرم تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے آئیے طلاف تیر رحمان سے ہم اپنی محفل کا آغاز کرتے ہیں خوبصورت کاری خوبصورت انداز خوبصورت آواز باکمال انداز میں پڑھنے والے اللہ کریم نے وہ ملکہ عطا فرمایا ہے ملک پاکستان میں ہر کونے میں گونجنے والی آواز میری مراد کاری القرآ فخر القرآ نجم القرآ نجف القرآ کاری انبر لذہری صاحب آتے ہیں خوبصورت انداز کے ساتھ اپنی حاضری کو پیش فرماتی ہیں ذرا جن کینی کا چاہ سائیے میں نے پتا لگ جائے گا میں نعرہ دیڑنا ہیتے ہیں نعرہ دی گونج پہنے چاہیے نعرہ تکبیر اللہ سلامت رکھے اللہ سلامت رکھے تھوڑا جا گونج نہ اور نعرہ تکبیر سارے بولو سارا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ تاجدار ختم نبو